آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دے دے بھائی معاف کر دے جی جناب میں آگئے ہیں جی توڑی بھوئے تو میں حاجتے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے میں انہوں معاف کر دے ہو میں توڑا کو حق دے منا میں آکے دے دے مانگا میں انہوں معاف کر دے ہو یہ ہمارے سارے کم از کم پنجاب میں تو یہ ہے تحذیب لوگ حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں کسی پر زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگتے ہیں کوئی زیادتی کر گیا تو اسے معاف کرتے ہیں یار میرا حج ٹھیک ہو جائے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز اس کے بعد ہے روزہ اس کے بعد ہے زکاة اور سب سے آخر میں ہے حج لیکن حج پر جانے کے لئے ہم سارے بڑا احتمام کرتے ہیں اور روزے کا اس سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آرہا ہے اور بخشش کا مہینہ آرہا ہے حج میں صرف ایک دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور وہ ہے نو ذلحج عرفات کا دن لیکن رمضان میں پورے تیس دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور مسلسل وہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کوئی بخش چانے والا کوئی جنت مانگنے والا کوئی صحت چانے والا کوئی رزق مانگنے والا مسلسل اعلان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ کہتا ہے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ مبارک کو اور برائی کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر دونوں کے لیے اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ابھی ماشاءاللہ آج ابھی چوتھا روزہ یہ ہے زیادہ نہیں وقت آگے گیا تو ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں سب کو معاف کریں سب سے معافی مانگیں اور رمضان کی ابتدائی ایسے کریں کہ بھئی آپ معاف کر دیں میرے روزے آگئے ہیں چونکہ روزے کے بارے میں لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تو میں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا روزے کا ایک عجب جو بیان کیا گیا ہے فائدہ تمام نیک عامال کی جزا کو جنت کی شکل میں بیان کیا ہے حدیث نے قرآن نے صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے اللہ مل جاتا ہے اور اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل گیا تو میں تمام سننے والوں سے ارز کروں گا کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا اللہ کے نبی کے ایک حدیث سنا تو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس یا ابو نیہ انقدرتا ان تصبح و تمسی و لیسا فی قلبکا غشن لأحد ففعل کہ میرے بیٹے انس انس نے حضرت انس نے دس سال ہمارے نبی کی خدمت کی تو آپ نے کہا میرے بیٹے انس اگر تو یہ کر سکے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا ہے غش نصیحت کے مقابلے میں آتا ہے نصیحت ہوتا ہے خیرخواہی چاہنا اور غش ہوتا ہے برا ہی چاہنا اس کی ساری شکلیں اس ایک لفظ کے اندر موجود کس کی نفرت کس کی حقارت کسی کی برائی اور کسی کو نقصان پہنچانا کسی کے نقصان پہنچانے کی تمنہ کرنا کسی کے لیے حسد کرنا کسی کے لیے کینا رکھنا کسی کے لیے بغض رکھنا تمام کے لیے لفظ غش جیسے ہر قسم کی خیرخواہی کے لیے لفظ نصیحت ہے تو ہر قسم کی کسی انسان مرد اور عورت کے بارے میں برائی کے جو جزمیں ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہے غش تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس ایسا کرنا لے احد سور مسلمان نہیں کہا کہ تو مسلمانوں سے دل کو صاف کر تمام دنیا کے مسلم غیر مسلم ہندو سکھ عیسائی دہریے وہ جانے اور ان کا اللہ جانے میرا ان سے معاملہ یہ کہ میں اپنا دل ان سے صاف رکھوں میرے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کے جذبہ نہ ہو کسی کے لیے میرے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو کینہ نہ ہو بغض ہوتا ہے نفرت اور کینہ ہوتا ہے نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانا تو میں آپ سب سے عرض کروں گا اس دل کو صاف کر دیں اگلی بات سنیں ثم قال یا بنی و ذالک من سنت ذالک یہاں بہت عظیم مطلب دے رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے یہ ذالک سنت ہے ذلک و raining کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں صرف یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کا ترجمہ ادھورہ ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تو وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے عظیم الشان سنت ہے میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے ہر سنت لیکن جس کو آپ خود کہیں عظیم الشان ہے تو باقیوں سے اوپر چلی جائے یہ میں نے پگڑی باندھی ہے یہ بھی سنت ہے سرما لگانا یہ بھی سنت ہے داڑی رکھنا یہ بھی سنت ہے سفید لباس پہننا آپ کو پسند تھا یہ بھی سنت ہے سیدھیا سے کھانا یہ بھی سنت ہے کتنی بے شمار سنت ہیں میرے نبی کی زندگی میں لیکن آپ نے فرمایا دل کو کھوٹ سے صاف رکھنا تمام انسانوں کے لیے میری عظیم الشان سنت پھر فرمایا وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِ فَقَدْ اَحَبَّنِ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا وَمَنْ اَحَبَّنِ کَانَ مَعْيَا فِي الْجَنَّةِ جو اس سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا تو میں تمام سننے والوں سے عرض کرتا ہوں خواتین حضرات چھوٹے بڑے وچے وچیاں صاف کر کسی سے لڑے ہوئے جا کے صلاح کر لی میاں بیوی لڑے ہوئے فوراں صلاح کر لی بہن بھائی لڑے ہوئے فوراں صلاح کر لی ماں باپ اولاد میں کوئی کھٹ بٹا ہے فوراں صلاح کر لی پڑوسی سے دوست سے پارٹنر سے کوئی لڑائی ہے صلاح کر لیں تاکہ آپ کا روزہ قیمتی بنے خوبصورت بنے اور ایک عرض کروں گا کہ اس بھوک اور پیسٹیڈر کے روزہ نہ چھوڑیں یہ میرے رب کی طرف سے بہت خوبصورت توفہ ہے تھوڑے تھوڑی تکلیف کے لیے تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے لوگ ہمالیہ پہاڑ جیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس روزہ کے پیچھے میں اللہ ملنے والا ہے اور اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی پیاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں اللہ کے نبی کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ بہتر آپ کے جان نصار تھے اور اٹھارہ اٹھارہ اہل البیت آل الرسول کے نوجوان تھے جو شہید ہوئے باقی بچے بچی اور بھی تھے جو شہید ہوئے وہ اٹھارہ تھے ان سب نے تین دن کی پیاس پرداش کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں جن کے لیے لفظ پاکیزہ بھی چھوٹا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پنجابی کہتا ہے میرا رون رون قربان میرا لون لون قربان تو ہمارا تو ایک ایک سانس ان ہستیوں پر قربان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہتر گھنٹی کی پیاس پرداش کی اور پیاسے ہی اللہ کے پاس چلے گئے معصوم بچوں سے لے کر جوانوں تک سب پیاسے چلے گئے تو ہماری پیاس تو سولہ گھنٹے صرف سولہ گھنٹے اور اس میں بھی زیادہ لگے تو نہا لو کام تھوڑا کر لو اپنے نوکروں کو مشکت کے کام ہٹا دو ان سے کام آدھے لے لو ان کو بھی آپ روزہ رکھیں اور سب کو ترغیب دیں ہم کوئی بیمار ہے تو چھوڑ سکتا ہے بعد میں رکھ لیں لیکن صرف بھوک اور پیاس سے ڈر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سعودہ ہے خود بھی اپنا کام گھٹا لیں اور اپنے نوکروں سے بھی کام تھوڑا لیں تاکہ ان کو روزہ پورا کرنا میں کوئی تکلیف نہ ہو دکت نہ ہو تو دنوں کو صاف کرتے ہیں اور روزہ کیا ہے صرف مو بند کرنا نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ایک ہوتا سوم سوم کا مطلب ہے مو بند کرنا ایک ہوتا سیام سیام جو قطبہ علیکم سیام سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود روزہ رکھے یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور دل کو صاف رکھنے کے لئے ایک اور حدیث سناتا ہوں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک مدینے کے صحابی ادھیر عمر پچاس پلس پچاس ساٹھ کے عمر کے ان کے ہاتھ میں جوتا تازہ وزو پانی ٹپک رات اگلے دن وہی ٹائم آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی انٹر ہوئے اس مجمع میں ایک صحابی یہ ان کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ہو سکتا ہے اسے بھی کوئی زیادہ ہو ساری رات نفل پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے عید کے دو روزے چھوڑتے تھے بس ساری رات نوافل سارا دن روزہ دن رات میں ایک ختم قرآن تو پورا انہوں نے ٹائم کا جو سکیل اور گراف تھا سورا بھر دیا اور ایک سیکنڈ اس میں نہیں چھوڑا ان کو یہ خیال آیا کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی ہے لا شعور میں غالباً یہ ہوگا کہ ان کو کیسے مل گئے مجھ سے بھی زیادہ عبادت ہے ان کی لہٰذا میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں چھوڑے ان کے گھر گیا ہے کہا چاچا یہ السلام علیکم کہا چاچا میرے اببا ناراض ہو گئے ہیں میں دو چار دن آپ کے پاک گزارنا چاہتا ہوں آپ اجازہ دیتے ہیں ہاں ہاں بسم اللہ بیٹا ضرور رہو رہو کاؤ پیو موج کرو رہو توڑا اپنا گھارے جیمعہ جیسے ہم کہتے ہیں اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے عبداللہ بن عبر نے جلدی سے چادر اڑی اور یوں سراخ تھوڑا سراخ کے نا آنکھ کا دیکھنا شروع کیا کہ آپ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں وہ تشریف لائے سرانے پس سر رکھا اور سونے کی دعا ہے اللہمہ بسم کا اور سوئے اور جب فجر کی ازان پر اٹھے سوری رات سوئے سرک کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں یہ بڑے پریشان ہوگئے کہ یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے یہ آدمی سر رات کیسے سوئے رہے پھر ان کو خیال ہے کل دیکھوں گا اگلے دن آگیا پھر وہ عیشہ کے نماز پڑھ کے سراخ میں کر کے اور دیکھنے لگ گئے وہ پھر بستر پر دراز ہوئے اور سوئے اور فجر پر اٹھے گئے بھی یا اللہ یہ کیا جکر وہ سمجھ جاتے تھے کہ ساری رات سجدے میں گزارتے ہوں گے اور وہ ایک رکعات بھی نہیں پڑی ان کا چھوڑے ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں اگری رات دیکھا پھر اسی طرح کر کے تو پھر وہ ساری رات اسی طرح سوئے رہے اب اللہ کے نبی کے بات تو غلط ہو نہیں سکتے اور انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا کہ جنت کی بشارت ملی کس بات پر جو آدمی ساری رات سوتا رہے فرض تو فرض چھوڑنے کا تو اس زمانے میں سوالی کوئی نہیں تھا یہ تو تحجد کے چھوڑنے پر حیران ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ منافق بھی پڑھتے ہیں پھر جب وہ صبح ہوئی نا آزان پر اٹھے تو پھر وہ نہ رہ سکے اور جیسے کہ پھٹ پڑے کہ چاچا میرے پلے گل کوئی نہیں پئی ترائے دیں تینوں اللہ دن ابھی بشارتہ دیندہ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں اور تینوں دن چاچا تو ہی آیا ہے میرے اببہ سے کوئی چکڑا نہیں تھا میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں لیکن آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو یہ کیا چکر ہم نے کہا بیٹا جو دیکھ ہے بس جائیے اور کچھ نہیں تو اب وہ ایسی پریشانی حیرانی میں وہاں سے واپس مڑے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے اور ان کا عمل بھی کوئی سامنے نظر نہیں آیا تو کیا چیز دروازے تک گئے تو فرمایا بتیجے واپس ہو کب میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں یہاں یوں اشارہ کیا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا خوش ہی ہوتی تو اس پر ان کا ریاکشن کیا تھا عبداللہ بن عمر کا ہاں اچھل کے کہنے کے ہاں دا ہوا یہ ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے آگے کہا پھر یہ کون کر سکتا ہے یہ کیاڑا کوئی ہر کہیں دے واسدہ کام میں یہ بھی کہیں کہیں کرنا ہے تو یہ وہ عمل تھا جس نے ساری رات نبوت کے دور میں ایک آدمی سوئے پڑے ہیں ساری رات کوئی نفل نہیں پڑے اور جنت کی بشارت حاصل کی ہے میرے نبی اس عمل کو سامنے لانا چاہتے تھے اس لئے وہاں ہر صحابی جنت یہ قرآن کے آیت پڑھتا ہوں سورہ حدیث کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا ان کو خاص طور پر جنتی 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 صرف ان کی یہ خوبی لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے اور آج میں چودہ سو چھتیس ہجری میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ ہمارے دیس میں دل بغت سے بھرے پڑے ہیں ماتھے پہ محراب ہوتا ہے دل بغت سے بھرے